اسلام علیکم اممہ وعلیکم السلام اسلام علیکم ابو وعلیکم السلام بیٹا اممہ یہ میں کیا سن رہا ہوں جازبہ آپ نے کیا کہا ہے رابعہ سے اے بھئیہ کیوں بات کا بطنگڑ بنا رہے ہو ارے کیا جازبہ کی عادت کو جانتے نہیں ہو جو موں میں آتا ہے کہہ دیتی ہے اممہ یہ کیا بات ہوئی یہ ذرا سی بات نہیں ہے اممہ مانا کہ میں چاہتا تھا کہ وہ ساتھ کے لیے رابعہ کو مانگ لیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو اوچھے ہتکنڈے سکھائے اس بات کا تو جواب لوں گا آپ حسین دیکھو تم بات کو بلا وجہ طول مت دو سنا تم نے میں نے کہا ہے نا میں نمٹ لوں گی جازبہ سے اور ابھی دکان سے آئے ہو نہ ہاتھ موں دھویا نہ کچھ کرا شروع ہو گئے آتے جاؤ پہلے جا کے فریش ہو جاؤ اور تمہیں ساری تفصیل اظہر کو بتانے کی بہت ضرورت تھی کیا بڑا مان تھا مجھے تم پر شگفتہ دادی وہ امی نے نہیں میں نے اببو کو بتایا تھا اببو فکو کے گھر لے جانے کی اتنی ضد کر رہے تھے امی نے ٹالا بھی لیکن وہ سمجھ ہی نہیں رہے تھے ایسا کیا کام تھا جازبہ کیا جو تمہیں زبردستی وہ لے جا رہا تھا کہی رامین سے بات ہوئی ہو گی ان کی اور اس بچاری کے وہی دکھ آپ جانتی تو ہیں اظر کی عادت کو بیٹیوں کے معامل میں کتنے نرم دلیں وہ رامین کا سن کر ان کی آنکھیں بھر جاتی ہیں اسے دل جوئی کیلئی کہا رابیہ کو مگر اس نے صاف انکار کر دیا ارے تو نہ جاتی اس ساری تفصیل بتانے کی کیا ضرورتی باپ کو دادی ضروری تھا فپو کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہر کسی پر انگلیاں نہیں اٹھائی جاتی کچھ لوگ انگلیوں کے رخ موڑنا بھی جانتے ہیں یہ بات تو ہے صحیح کہہ رہی ہو صحیح جا رہی ہو بھئی تم موسیقی ہے جی ماں